ان لوگوں نے دین اور خدا کے نام پر حملے کیے ان لوگوں نے دین کو سرہ سر انکار کر دیا ان دو تفکر کی بنا پر اب ایسا زمانہ آیا مخالفت تو عیسائی منصور شدہ دین کی تھی لیکن اب ان لوگوں نے اس نیچنالیزم اور سیکولاریزم نظام کے ذریعے اتنا پھیلا دیا کہ اب ہر دین کا انکار کر دیا اسلام کا بھی انکار ہو گیا اس نے عیسائیت کے ساتھ سب یہ بودیت کا بھی انکار ہوا تمام آدیاں جتنے بھی دین دنیا میں سب کے انکار کر دیا اب وہ دعا ہم کے مفکرین بہت مشہور ہنگر گزرے ہیں یورپ یہ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے The Post-Modernism Humanism وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے The Post-Modern Humanism میں وہ کیا لکھتا ہے ہر Humanism کا عقیتہ رڑھنے والا انسان یہ لگتا ہے کہ کوئی بلا نہیں ہے کوئی روح نہیں ہے کوئی میتر بھی زندی ہے کوئی معورہ اطاقت نہیں ہے کوئی بل ہی نہیں ہے ہمارے سلام میں کوئی بلا نہیں ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے ہم بلاؤ کر سکے آپ ہی آپ ہو اور کوئی نہیں ہے یہ لوگوں نے انکار کر دیا جب یہ چیز حجود میں آئی تو کیا آیا جنگ جہانیے دوروں کے بعد Modernism کا دور شروع ہوا جنگ جہانیے دوروں کے بعد تقریباً 1947 یا 1946 میں Modernism کی حجود میں آئی Modernism کی فکر میں یہی بھی کہ ہم دن پہ انکار کریں گے نہ مانویات نہیں چاہیئے اب ہم اپنے تمام جنسی تعلقہ میں آسان ہے ہمیں کوئی قیدہ اور قانون نہیں ہے ایسا انسان بنا دیا بلکل ایک جانور بنا دیا اس انسان کو جانور کے حد پر لائے اتار دیا کس نے Modernism نظام نہیں ہے جب Modernism نظام میں اختلافہ بھی جو کھائے اب ان کے یہاں کوئی اخلاقی نظام بھی نہیں آیا یورپ میں پتہ ہے آپ لوگوں کو وہاں کے فیملی سٹرچر سے ہی دیں وہاں بیاں بیوی کے علاوہ بیوی کے باپ وہاں ہے ماں کو وہاں پتہ نہیں ہونا شوہر کا باپ کو وہاں ہے رشتہ دار کو وہاں پتہ نہیں ہونا قطرہان جرائیم ہر پچیس منٹ میں ایک جرم اتنے جرائیم سے بھری ہوئی دنیا بنا دیا کس نے Modernism نظام نہیں ہے اب جب یہ دنیا بنائے کم نے اخلاقیات کیا نہ ہمیں جین ہیں نہ سکون ہیں انسانوں کو بیمار کر کر رکھ گیا اور چانوروں کے حد تک اتار کر رکھ گیا آج اگر یورپ پہ کسی انسان کو کتا کرتے ہوشی نہیں ہونا یوگی کیونکہ اس حد تک اتار لیا لہذا وہاں انسانوں کی اتنے قدرہ نہیں ہے رکھ گو